سبحان اللہ و بحمدہ و سواللہ و علی محمد و علی محمد و سواللہ آج سے ہم ٹرانس جنڈرز یعنی خواجہ سراؤ کے متعلق اپنی وی لوگز کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ بھی کئی ویڈیوز پر مشتمل ہوگا ان ویڈیوز میں ہم خواجہ سراؤ کی تعریف خواجہ سراؤ کا بیک گرانڈ ان کی مختلف اقسام پاکستان میں ان کو درپیش مشکلات اور مسائل اور ان مسائل کے حل کے لیے قانونی اور انتظامی ڈانچو ان کی فلاو بے بوت کے لیے خیبر پختونخواہ میں قیم شدہ انڈومن فنڈ اور ان کے متعلق دیگر اہم ترین موضوعات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی ویڈیو میں ہم خواجہ سراؤ کی تعریف بریسگیر پاکوہن میں ان کے تاریخ پسمنظر اور اسلام میں ان کے حصیت کے بارے میں سمجھتے ہیں ورلڈ ہلٹ اورگنائزیشن کی تعریف کی روح سے خواجہ سراؤ سے مراد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جن کا ظاہری اور بیان کردہ جنس ان کے پیدائشی جنس سے مطابقت نہیں رکھتا ہو مثال کے طور پر اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ان کا جنس لڑکی کی طور پر شناخت کیا جا کر ان کا نام بھی لڑکوں کی طرح رکھا جاتا ہے لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ لڑکیوں کی طرح رہنا پسند کرے لڑکیوں کی طرح پہننا پسند کرے لڑکیوں کی طرح رکھ رکھا اور بنا اور سنگار کرے اور خود کو لڑکی کھیلوانا پسند کرے تو ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص خواجہ سرا ہے اکس فو ڈکشنری کے مطابق خواجہ سرا سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے موجودہ جنس کی شناخت اپنے پیدائشی جنس کے برخلاب بیان کرتا ہے یا پیش کرتا ہے یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین تخلیق کار یعنی خالق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے چاہے وہ چرند ہو پرند ہو یا درند ہو چاہے وہ خوانات ہو یا نباتات ہو چاہے وہ جن ہو یا انس ہو چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو ان کے درمیان ایک ایسا بہترین ربط قائم کیا ہے کہ اگر ہم اس ربط میں سے کسی ایک مخلوق کو بھی منحا کرے تو پھر اس پورے نظام میں ایک بگاڑ کے آنے کا ایک بگاڑ کے پیدا ہونے کا حدشہ پیدا ہو جاتا ہے اس ربط کو ہم ٹیکنیکلی بگر آڈر آف کریشن یعنی اللہ تعالیٰ کے تخلیق کا ایک بہترین ترتیب کہتے ہیں خواجہ سرابی اللہ تعالیٰ کے بگر آڈر آف کریشن یعنی ان کے بہترین تخلیق کے ترتیب کا ایک حصہ ہے جس طرح مرد اور عورت ایک جنس ہے اسی طرح خواجہ سرابی ایک جنس ہے اور آئین پاکستان کی روح سے کسی شخص کے ساتھ اس کی جنس کی بنیاد پر کسی طرح کا امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا تاہم اگر پاکستان میں خواجہ سراب کی حالات کو دیکھتے ہیں تو انہیں بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے انہیں ہر جگہ تضحیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ جانور اس بھی بتر سلوک روا رکھا جاتا ہے تاہم خواجہ سراب کے ساتھ اس طرح کے معاملات شروع دن سے نہیں ہے مثلا مغل دور حکومت میں خواجہ سراب کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی یہاں تک کہ بادشاہوں اور عمراء کے بیگمات کی خدمات اور ان کی سیکیورٹی پر خواجہ سراب کو معمور کیا جاتا تھا اور انہیں اختیار اور ادبار کے فرائض سوم پہ جاتے تھے چوتھوی صدی میں ملک رفور نامی ایک خواجہ سراب دہلی سلطنت کے سلطان اللہ دین خل جی کا ایک قابل اعتماد درباری اور فوجی جرنیل تھا تاہم جب انگریز برسگی پاکوہن میں آئے تو انہوں نے اٹارہ سو اکتر میں مجرمانہ قبائل کا ایک قانون پاس کیا اس قانون کو روح سے خواجہ سراب کو بھی مجرمانہ قبائل کی فیرست میں شامل کیا گیا جس کی وجہ سے خواجہ سراب کو سماجی تنہائی اور معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا ان کے جسمانی خد و خال ان کے رک رکاؤ اور خواتین کی طرح عرائش اور زبائیس کی وجہ سے لوگ ان کو فہاشی اور جنسی لذت کا ایک کلاؤ نہ سمجھنے لگے اور خواجہ سراب نے بھی پیٹ کی وجہ سے مجبور ہو کر فہاشی، ڈانس، رکس، سرور اور اس طرح کے پیش اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اگرچہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے محرز وجود میں آنے کے بعد مجرمانہ قبائل کے قانون کو منسوخ کیا گیا تاہم اس کے بعد بھی خواجہ سراب کی حالت بہتر نہیں ہوئی اور آج کا الخواجہ سراب پاکستان میں ایک قبل رحم زندگی گزار رہے ہیں تاہم ناظرین اکرام آپ یہ بات یاد رکھے کہ اسلام میں خواجہ سراب کی روحانیت یعنی دین پر عمل کرنے کو مردوں اور عورتوں کے دین پر عمل کرنے کی طرح ہی اہم سمجھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آتے اور ان سے برا سلوک کرنے سے منع فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیندار خواجہ سراب کی تعریف کرتے قرآن پاک میں اللہ تعالی جنس کے تعین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں بناتا ہے پیدا کرتا ہے جس طرح وہ چاہے یعنی عقائد اسلام کے مطابق اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور تمام انسانوں کی صورتیں ان کی جسمانی حصلتیں اور انفرادی خصوصیات دراصل اللہ تعالی کی اس بگر آرڈر آف کرییشن کا ایک حصہ ہے اور کیونکہ تمام جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اس لیے جنس کی بنیاد پر ہم کسی کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھ سکتے اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اگرچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خواجہ سراؤ کے بارے میں کوئی واضح حکم یا اشارہ نہیں دیا ہے تاہم ایک جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورت غیر مردوں سے اپنا حسن اپنی زینت چھپائے سوائے ان مردوں کے یا ان بچوں کے جو ان کی طرف جنسی ملان نہیں رکھتے تو چونکہ خواجہ سراؤ عورتوں کی طرف جنسی ملان نہیں رکھتے اس لیے بعض مفسرین کے مطابق خواجہ سراؤ کو خواتین کی خدمت پر یا ان کی سیکیوروٹی پر معمور کیا جا سکتا ہے اور اسلامی فقہ میں خواجہ سراؤ کو وراثت کے حقوق بھی دیئے گئے ہیں تفسیر سعید میں امام سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خواجہ سراؤ میں مردوں والی خصوصیت زیادہ پائی جائے تو پھر ان کو مردوں کے برابر وراثت میں حسزہ دیا جائے اور اگر کسی خواجہ سراؤ میں خواتین والی خصوصیت زیادہ پائی جائے جسمانی لحاظ سے تو پھر ان کو خواتین کی طرز پر وراثت میں حسزہ دیا جائے لیکن اگر مطلب مبہم ہو محنس مشکل ہو یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں مرد والی خصوصیت زیادہ ہے یا خواتین والی زیادہ ہے یعنی درمیان درمیان میں ہو تو پھر درمیان ہی راستہ نکالا جائے تو امید ہے آپ خواجہ سراؤ کے بیک گرانڈ اور تعریف کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ انہی والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواجہ سراؤ کی مختلف اقسام کیا ہے اور پاکستان میں ان کے مسائل کے حل کے لیے قانونی اور انتظامی ڈانگ جائے سٹے ٹیون کیونکہ انہی ڈانگ جائے